اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذوالکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹیولز کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو ان ٹریڈز کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے جو سعودی حکومت نے بین کر دی ہیں ان ٹریڈز کے لوگ سعودی عرب میں ویزا پروسس نہیں کروا سکتے جن لوگوں نے ان ٹریڈز کے ویزے لیے ہیں وہ امبیسی کیس پروسس نہیں کر رہی اس کے علاوہ سعودی حکومت نے کچھ پاکستانیوں کے لیے نرمیاں کی ہیں کچھ دبائی سے بڑی امپورٹنٹ نیوز ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے جن دوستو نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں پچھلے تین ماہ سے سعودی حکومت لیمیٹڈ ٹریڈز جو ہیں میں نے ان کے ویزے پروسس نہیں کر رہی یہ وجہ کیا ہے کیوں نہیں یہ پروسس کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ٹریڈز کے لوگ زیادہ تر سعودی عرب میں جا کے آزاد کام کرتے ہیں یہ اپنے کفیلوں کے پاس کام نہیں کرتے ہیں کفیل یہ والے ویزے نکال کے آزاد سیل کر دیتے ہیں ان سے پھر کفالت بھی لیتے رہتے ہیں اور اکامے کی فیصے ہیں اور انچورنس کی فیصے ہیں لے کے اس کے بعد کچھ لوگوں کو یہ حروف لگا دیتے ہیں کچھ کو یہ ملک بدر کروا دیتے ہیں کوئی بھی ان پر الزام لگا کے ان کو ملک سے نکال دیتے ہیں سعودی عرب میں چونکہ بھی تک کفیل سسٹم ہے کفیل کی مرضی کے بغیر عمرہ بھی ادا نہیں کر سکتے تو اس لیے ان لیمیٹڈ ٹریڈز کے اوپر پاکستانیوں کے اس وقت ویزے سٹیکر نہیں ہو رہے سائکے خاص ہیں سائکے سیارہ عمومی سباکے عام میکینکی محرک ڈیزل آمل تربیہ مویشی سائکے شاہنہ آمل منزلی آمل آدی حلاق رجالی آمل دزاج اس کے بعد آمل منزلیہ سفرجی منزلیہ آمل شہن و تفریح بائر آلاف آمل حدید سائکے عموم آلیات طریق فنی خوربائی اور اس کے علاوہ تباق منزلی سائکے عموم مرکبات خربائی آم لہام عام اور مسام عام یہ سارے ٹریڈز وہ ہیں جو اس وقت پاکستان میں ان کے ای نمبرز نہیں نکل رہے اور امبیسی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ایشو آ رہا ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کے ان ٹریڈز کے اوپر ویزا پبندی لگا دی ہوئی ہے جو کہ آہستہ آہستہ سعودیزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مزید اس میں سکتی کرتے جائیں گے اس کے علاوہ سعودی حکومت نے کچھ نرمیاں بھی کی ہیں ایک سال کی ملٹی انٹری انٹروڈیوس کروا چکے ہیں ایسے پاکستانیوں کے لیے جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ ایک سال کی ملٹی انٹری لے کے سعودی عرب جا سکتے ہیں ویزا بھی ادا کر سکتے ہیں اور کسی بھی ائرپورٹ کے اوپر یہ لینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سعودی ائرلائن کا ٹکٹ لیتے ہیں آنورڈ ٹکٹ کسی بھی اور کنٹری میں جانے کے لیے یہ ریٹرن ٹکٹ نہیں آنورڈ ٹکٹ ٹرانزٹ میں آپ کو چار دن کا ویزا مل جاتا ہے جو کہ ابھی فری آف کاسٹ ہے اس پہ آپ عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں یہ انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی سختیاں بھی کرتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ دبائی سے جو بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس آئی ہیں جو کہ کافی چینلز نے بھی آپ کو بتائی ہوں گی دبائی بھی بہت ساری ویزا چینجز کر رہے ہیں جن لوگوں کی سیلری پانچ ہزار درم سے زیادہ ہے وہ اپنی فیملی کو سپانسر کر سکتے ہیں سپانسر ویزٹ کر سکتے ہیں فیملی میں وہ بہن بھائیوں کو بلا سکتے ہیں بچوں کو بلا سکتے ہیں والدین کو بلا سکتے ہیں عزیز رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں اس کے اندر وہ اپنی فیملی کو سپانسر کر سکیں گے دوستوں کو سپانسر کر سکیں گے ایک ہزار درم اس کا سیکیورٹی ڈیپوزٹ ہوگا اور تقریباً 700 سے 800 درم کے قریب اس کی فیس ہوگی جو کہ نوے دن کا ویزا یہ لوگ سپانسر کر کے اپنی فیملی کو اپنے پاس بلا سکیں گے اس میں کافی آسانیاں کر دی ہیں کچھ فائنز کے حوالے سے بہت سارے لوگ وہاں پر آور سٹے تھے ان کے پر فائن تھے فائن کے لئے انہوں نے کافی نرمیاں کر دی ہیں اب امر سینٹر میں جا کے اپنا فائن ڈکریز کروا سکتے ہیں کم کروا سکتے ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں ایسے تمام لوگ جو فائنز کی وجہ سے اپسکان ہوئے ہیں وہ اپنا فائن پے کر کے واپس آ سکتے ہیں اس کے علاوہ دبائی بھی ایک سال کا ملٹی انٹری ویزٹ ویزا انٹروڈیوز کرونے جا رہا ہے جیسے ایک ماہ کا ویزٹ تھا دو ماہ کا ویزٹ اب تین ماہ کا فیملی سپانسرڈ ویزٹ آگیا اسی طرح ایک سال کی ملٹی انٹری انٹروڈیوز کرونے جا رہا ہے جو کہ جون سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی اور پاکستانی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے فی الحال کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص کیا رکھئے گا اپنے چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ